کیا آپ بھی شگر کے مریض ہیں اور کہیں ان گزاؤں کا استعمال تو نہیں کر رہے جو آپ کے لئے انتہائی خطرناک ہیں اگر آپ ان گزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے خطرناک ہیں تو آج سے ہی ان کا استعمال بند کر دیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پانچ ایسی گزائیں جن کا استعمال شگر کے مریضوں کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا استعمال ان کی شگر کو بڑھا دیتا ہے جو ان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ایم ایک انسلٹنٹ ڈائیٹیشن اور نیوٹریشن ڈاکٹر شمسا ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے ڈائیبیٹیز یعنی کے زیابتیز یا شگر ایسے لوگ جن کے خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے ہم اسے ڈائیبیٹیز یعنی کے شگر کا نام دیتے ہیں شگر کے مریض اپنی غزہ میں اپنی ڈائیٹ میں بہت ہی زیادہ کارگز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے شگر لیول بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے آج کس فیڈیو میں میلی میں آپ کو بتاؤں گی پانچ ایسی چیزیں جن کا استعمال آپ کے شگر لیول کو بڑھا سکتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز شگر سویٹنڈ بیوریجیز ہیں ایسی چیزیں ایسی مشروبات جو کہ آپ کے شگر لیول کو بڑھا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے شامل ہے جو آپ کاربونیٹڈ بیوریجیز استعمال کرتے ہیں جس میں کولا ڈرنکس آ جاتی ہیں اس میں سوفٹ رنکس آ جاتی ہیں تو یہ سب آپ کے شگر لیول کو بڑھا سکتے ہیں اسی لئے کوشش کریں کہ آپ ان کا استعمال بند کر دیں اگر آپ ان کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو کم کریں اور آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ان بیورجز کے اندر فرکٹوز کی امان بہت زیادہ ہوتی ہے جو کی انسلین ریزسٹنس کوز کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا شگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے بلڈ میں ایک ریسرچ کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جتنا زیادہ ڈائیٹری فرکٹوز آپ لیتے ہیں یعنی کہ شگر کی امانٹ زیادہ لیتے ہیں فرکٹوز کی امانٹ اب ہم بیورجز میں بات کر رہے تھے لیکن یہ امانٹ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی طرح کے فروٹس میں بھی ہو سکتی ہے جتنی زیادہ ڈائیٹری فرکٹوز آپ استعمال کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ میں انسلین سینسٹیویٹی کم ہوتی جاتی ہے اور انسلین ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کے شگر کو بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف طرح کی کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو سکتی ہیں نمبر ٹو میں بات کروں گی ڈرائیڈ فروٹس کی ایسے فروٹ جو کہ خوشک میواجہ جنہیں کہا جاتا ہے جن میں کشمش یعنی کی ریزنس شامل ہیں ان میں شگر کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کنسنٹریٹیڈ فارم میں ہوتی ہے کوشش کریں کہ ان کا استعمال شگر کے مریض کم سے کم کریں کیونکہ ان کا شگر لیول بڑھ سکتا ہے اور کمپلیکیشنز کی طرف جا سکتا ہے تیسری سب سے اہم چیز جو کہ میں کہوں گی کہ شگر کے مریضوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کا استعمال نہ کریں ان میں شامل ہیں وائٹ رائز کا بہت زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پاستہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ہے اور وائٹ بریڈ وائٹ بریڈ کا استعمال کوشش کریں کہ کم سے کم کریں اور اس کا استعمال بلکل بند کر دیں ایسی چیز یعنی کہ جس میں سٹارچ کی کنسنٹریشنز زیادہ ہے وہ آپ کے شگر لیول بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے کوشش کریں کہ اس کا استعمال ختم کر دیں اس کا استعمال کم کر دیں کیونکہ اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جو کہ آپ کے شگر لیول کو بڑھا سکتا ہے فائبر کی کنسنٹریشن بہت کم ہوتی ہے اور اس میں سٹارچ کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کے شگر لیول کو انکریز کر کے آپ کو کامپلیکیشنز کی طرف لے جا سکتی ہے چوتھے نمبر پر سب سے اہم چیز جو کہ آپ کے شگر لیول کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے ان میں شاملے ہیں فروٹ جوسز فروٹ جوسز میں بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ فوم میں شگر کی اماؤنٹ پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے شگر لیول کو بہت زیادہ بڑھا سکتی ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ فروٹ جوسز کی بجائے آپ ہول فروٹ یعنی کہ پورا جو بھی آپ پھل استعمال کر رہے ہیں وہ پھل استعمال کریں لیکن شگر کی مریضوں کو چاہیے کہ وہ انگور، آم اور کیلہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں یہ ان کے شگر لیول کو بڑھا سکتا ہے باقی تمام پھل استعمال کر سکتے ہیں ایسے پھل جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہوتا ہے وہ شگر کی مریضوں کے لیے بہترین ہیں اور انہیں فائبر کی کنسنٹریشنز زیادہ ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے پانچویں چیز جو کہ شگر کی مریضوں کو ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے ان میں میں تین سبزیوں کا نام لینے والی ہوں ان میں آلو شامل ہیں اس کے علاوہ شکرکندی اور عرب شامل ہیں یہ تینوں ہی سٹارٹ سیور پور ہوتی ہیں جو کہ شگر کی مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں ان کا استعمال بلکل نہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ بیکری کی ایٹمز جتنی بھی شامل ہیں کیونکہ وہ وائٹ فلور میدے سے بنی ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ نے ہرگز نہیں کرنا یا آپ کے نہ صرف شگر لیول کو بڑھاتی ہیں بلکہ آپ میں مطابق کا ایشو کوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے بیماریاں اور بھی آپ کو ہو سکتی ہیں کوشش کریں کہ ان کا استعمال بند کر دیں اگر آپ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال کم کر دیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں اس سے پوچھ سکتی ہیں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کریں آپ بہت سار خیال رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں thank you so much اللہ حافظ